اس لئے اللہ کا قرآن کہتا ہے انترابلن ناس حسابہن وہم بی غفلت موریدون حساب کا وقت قریب آگیا مور کا وقت قریب آگیا تم اب بی غفلت میں پڑھے ہو ناج کانے میں لگے ہو کانے بجانے میں مظلوم ہو قرآن کہتا ہے یا ایوہالنہاز اتاکو رب بھگم انہ زلزلت ساتھی شایع ناظیب او بادشاہ وزیر وزفیر و امیر و اتاکو رب بھگم جگہ اپنے پر وقتگار سے اس مولا سے در اس پر وقتگار سے در اس بینیاں سے در ایسا وقت دا آئی ڈاٹا ہے دماغ میں جکر ہے آنکھیں پھتی جاتی ہے سینے کے اندر فیس ڈاؤنے والی جس کی جل رہی ہے ہاتھ کو ہمارتا ہے ان خرمالت کن سے یہ کیا بات ہے کہتا ہے آج ایسا پسیدہ آ رہا ہے ساری زندگی میں کبھی نہ آیا اتنا پریشان ہے پوچھتا اللہ کوئی نہیں کون پوچھے ہیں کون تقلیم کو تقسیم کرائے قلوز اللہ اللہ فرماتی ہے مشکاہ شریف میں حدیث ہے فرماؤ لوگو موت کی وقت کی فیاسے پناہ مانگو اتنی جدید فیاس لگتی ہے سمندر فیرادوں فیاس نہیں گھتی خطبِ عالم تقلیم مولانا رسیدہ مدگنگو ہی صاحب کے دنہ کترلہ آلائے ان کے پاس مولانا باہمت قاسم صاحب دنہ نوت میں کترلہ آلائے تشریف لائے دیر سو سان پہلے کی بات ہے گاڑیاں باڑیاں نہیں موٹر نہیں کارے نہیں پہلے چل کے تشریف لائے تو پہلے کا وقت ہے مسجد میں بیٹھ گئے کہ اللہ باہے آنام میں ہوں گے نماز کے بارے ملوں گا ایک اورے لکٹے پہ نظر پڑھی دل خوش ہوا کہ اس میں پانی ایک خندہ ہوگا یہ پیوں گا سفر کر کے آیا بڑھوں کا نمازہ نہیں مولانا فرماتے میں نے ایک اوٹ لی میرا حلق کھٹ گیا میرا دماغ کھڑا ہویا تھوک تھوک کے میں تھک گیا اور نماز کے بعد میں نے حضرت نکوری رحمت اللہ علیہ السلام کرنے آجر اس لوگتے کا پانی اتنا کھڑا کیسے ہو گیا فرمائیہ دکھانا انہوں نے بچا کے دیکھا تو تھوک تھوک کے مو بھی تھک گیا اب دونوں پر ضرور رہے اچھے ہوئے یہ کیا ہوگا ان پھر کے بعد مولانا گنگوئی رحمت اللہ نے فرمائیہ دکھا جب بات سوچ میں آگئی بات اصل میں یہ ہے یہ ایسی خبر کی مٹی سے نوٹا بنا دیا گیا جس اگر میں بھی نماز دیکھ تو عذاب ہو رہا ہے نماز چھوڑنے کی وجہ زیادہ آگئے کہہ رہی رہی ہے اندازہ لگا قبر کی مٹی کا گھرہ بنا اس کا لٹا بنایا آوے میں پکایا جو پر ہوا میں سکتایا پھر اس کو پکایا سکتا گنایا آج اس میں پانی ڈالا بودھ کڑوا ہے سبحان کاج کا حلق کاج کاج تم پسر اربالو تم کیسے سوچو کہ جس مطے کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اس کے جھا کیا بہتی ہو گی ارشاد بنایا مطنی کریم صلی اللہ تعالی صلی اللہ نے اور اور کو موم کی اور جس کی تل خیز کو نحم آق ہو اتنا سبت موکڑوا ہوتا ہے ساری دنگی میں ایزی تل کی کبھی نہ آئی عیس علی صلی اللہ کی پاس لوگ آئے اور آکے کہنے لگے قبروں سے مرتے دکھتا کر کے مرزے دکھا رہے ہو نئی نئی قبروں سے آؤ ہمیں پرانی قبر پر لے کرتے ہیں مردہ زندہ کر کے دکھانا عیس علی تشریف لے گئے فرمایا ایک نوجوان قبر سے نکل کر زندہ ہو کر سام جہاں کھڑا ہو گیا پوچھا تو کون ہے بھئی وہ کہ لگر میرا نام سام ہے میں حضرت اللہ کا بیٹا ہوں نے کہا تو بہت پرانا حضور نہیں ہے کسی ہاں تجھے تو کتنے ہزار سال خبر میں گزر گئے کہ جی ہاں دھوم پرسہ گزر گیا کہ جی ہاں ایسان سلام گرمان نے لگ اللہ 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 قرطر ہو گئی ذرا کچھ بتا تو سئی اتنا ازار تجھے خبر میں گزر گیا اتنی مدت بیٹ گئی اتنی عمر گزر گئی ذرا خبر کی کوئی خبر بتا خبر کا کوئی حال بتا خبر کا کوئی محول بتا خبر کا کوئی منظر بتا علماء اکرام نے لکھ ونو جمان رونے لگا اور کہنے زیادہ آئی سال سلام آپ کو خبر کی پڑی ہے خبر کا حال پوچھتے ہو خبر کا معلوم پوچھتے ہو خبر کی خبر معلوم کر پوچھتے کہ موت کا کتنا صدید ہے قدہ مالک کائنات کی قسم اس وقت جو موں میں تلخی آئی تھی آج تک میری موں میں کروا پر موجود ہے میرا سارا جسم کروا ہے تمام جسم تلخ ہے کسی دیئے علمائے جو آباندے نے ہمیشہ لوگوں کی سلاح کرمائی ان کو متنفع کیا استرفار کرو توبہ کرو سو مسلاح کی پابندی کرو کسی پر سلم نہ کرو کسی پر زیادی نہ کرو اس راہ میں ان کو برے برے دو پھر پھر بی پر مال مولانا یحیی علی پتنا شہر ہے اس مستان میں ابھی ہے وہاں کے ایک بزرگ ہے انگریز کا دور ہے مولانا یحیی علی کو کرفتار کر کے اگریز لے آئے کیس چلا پھانسی کا حکم ہو گیا پتنا کا کیس بڑھا دیا پھانسی کی کوٹنی میں حضرت خول لے آئے آپ لوگ سوئے تو نہیں نہیں مولانا 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 سوڑنٹ جیل نے انگریز کو چیتھی لکھی جیل کے سورت نے اپنی گورنمنٹ کو چچھی لکھی کہ مولانا یایہ علی یایہ علی جب سے بھرسی کی کوپڑی میں آئے ہیں ان کا وزل پڑ گیا چہرے پہ رونک آگئی نکھاڑا آنیا مولانا یایہ علی کو باہر نکھاڑا اور پوچھا یہ تیرے چہرے پہ دکھاڑ کیوں آیا یہ رونک کیوں آئی یہ تیرا بزن کیوں بڑھا یہ تیری حشات بشات کیوں ہے حالانکہ تیری حشی میں تین دن باقی ہے مولانا یایہ علی نے جواب دیا تمہیں کیا معلوم ہے میری عمر بھر کی تم اللہ میری عمر بھر کی آردو میری عمر بھر کی حضرت کے پورے ہونے کا وقت آیا کوئی عورت کے پیچھے مرے گا کوئی دولت کے پیچھے مرے گا کوئی حکومت کے پیچھے مرے گا میرا یہ حال ہے تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون في سبيل اللہ انفروا في سبيل اللہ وَلَا تَبُونُ لِمَئِ وَبُجَلُو فِي سبيل اللہ میں اللہ کے نام پہ کتنا جاتا ہوں مرنا جاتا ہوں تاکہ میرا شہیدوں میں نام آجائے انگریزوں نے مولانا یاہی آلے کی کھڑا کر کے داڑی ٹھوٹے دی داڑی کوچھتی ان داڑی کے پار مولانا کی پیروں پہ گرے چھوکی جھوک کر اپنی داڑی کے بالوں کو اٹھایا اور رو گیا اور پرمایا یاہی آلے کی داڑی گبارت ہو گبارت ہو تیرا تو نمبر آنا نہ تھا تو تو یوں ہی کھڑی رہتی یہ تو کمنا میری تھی یہ جو جو میری تھی یہ حسرم تو میری تھی یہ شوق تو میرا تھا اور میری داڑی گبارت ہو تو میرے زمیلے کھڑ گئی میں ابھی انتظار مجھا تو بابی لے گئی میں پیچھے رہ گئی روئے ہیں مولانا یاہی آلی اور انگریزوں نے کہا ابھی تیرا کھڑا کھڑے گئے ان نے کہا تیر کیوں کھڑتے ہو وہ میری داڑی میں اور میرے سر میں اور میرے گلے میں زیادہ رسا قیم دار جاو داوی لپا سا پروسان علماء ایتیو بند کا کالبانی میں بند یہ پاکستان میرے کچھڑکوں کی چوٹیوں کے ساتھے میں بندہ نواز شریف تمہیں الہم ہونا چاہئیے اگر میرے کافر انگریزوں کے سامنے چوٹا میر نمبر قبرستان نہ بناتے اور چاکچا سال مانتے کی جیل میں نہ کارتے اور انگریز کو یہاں سے نہ بھگاتے جو مدیر آزم نہیں بند سکتے تھے تیری بزارتِ عثمہ کی سید خسانہ وقت مجدی کی جوٹیوں کا تسکہ ہے نا رہے نبسیر نبسیر سے نامت قددی نا رہے نبسیر سے نامت قددی نا رہے نبسیر سے نامت قددی نا رہے نامت قددی نا رہے نبسیر سے نامت قددی نا رہے نامت قددی مولانا جعبت سرے تھی رحمت اللہ اعالی میری رات پلدی جمعان میرے ذیلے کا اگر شیخ الحند رحمت اللہ اعالی کے آس پر بیعت کر بیٹھا جذہ پتا انگریزوں کو جابیر نے لاب کر دی گھر نے لاب کر دیا اور ذمہ داری سے کہتا ہوں مولانا کی بی بی کے سن کے بات پتڑ کر کسیٹ کے لائے گریز بات دام سے تار پہے بچیوں کو کسیٹ کسیٹ کے پہے کر مولانا جاثر سنیدری مرہوم کہتی ہے مجھے گریب تار کر کی امبالے شہر کی جیل میں لے گئے میں نے آگے جا کے دیکھا مولانا یا یا لے پتنا والے مولانا ہوں میں بلہ صورت والے تو مزرگ پہلے بیٹھے میں بڑا خوش ہوا تین اکھٹھے در مل کے گھوٹے گئے مطا آئے گا چند دنوں ہمیں جیل میں رکھا اس کے بعد ہمیں ہمارے ایک ایک پیل میں دست سیر کے لوہے کی کڑے ڈال دیئے اور انگریزوں نے کوڑوں کو مارنے والے چاپوک دبھار لیئے اور ہمیں پیتل لاہور کی طرف جلانا شروع کر دیا ہمار سے یہ پیلوں سے چلانی جارتا تھا وہ چاپوک مارتے تھے سب سے مارتے تھے ہمیں چلاتے تھے نماز کا مقصہ دارتا ہم آنکھوں ہی آنکھوں میں تینوں اللہ والے مشورہ کر لیتے زمین پہ بیض کی طیب مکردے نیت باندھ کر سجدے میں بھی جارتے کیار کیار انگریز ایک ایک اللہ والے کی پیٹ پہ کولیں مارتے تھے مالانا جعبر سنیزری کہتا ہے ہم نے ایک ایک سجدے میں ستر ستر مردبہ سبعان ربی العالیٰ پرہا ایک ایک سجدے میں ستر ستر مردبہ سبعان ربی العظیم کہا اور کل مرتے ہیں اُن جو مرتے ہیں سجدے میں جو مزا آیا سبعان ربی العظیم میں جو لکھایا جو مزا آیا جو نشایا وہ سارے جنگی میں جب ہی نہ ہے ملاتے ہیں ملاتے ہیں ملاتے ہیں ملاتے ہیں اللہ خودتے ہیں اَمُوَادَ بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ مولانا کھڑ باتے ہیں قرآن پڑھائیں سب نے کہ ہم اس انٹائی کا کوئی غم نہیں عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ مر جائیں گے اللہ کی یہاں سے کھانے کھائیں گے کھلانے والا خدا ہوتا کھانے والے ہم فرماتے لاہور لے آئے دو تین دن بد رکھا ایک آدمی ایک پرچہ رکھا لے کر آیا جس میں نکاتا تم ایک خانسی دی جائے گی تیار ہو جاؤ تینوں مولوی ایک دوسرے کو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آب کھانسی کا رکھا لانے والا ہے دان کھڑا ہے وہ کہنے نراؤں مولویو یہ فانسی کا بھر جا ہے دانتی کا کارے میں یہ ہے بھر جا ہے بھر جا ہمیں اسی کا انتظار ہے اسی لیے تو ہم کچھ دو رہی ہیں اس نے جاہرین کے لیے جاؤسر کو بتایا کہ جن کو تم خانسی کا انتظار کر رہے ہو رہا وہ تو کچھر رہے ہیں بودھ رہے ہیں دوسیاں بنا رہے ہیں سبحان اللہ پہ رہے ہیں سبحان اللہ پہ رہے ہیں لگا چھا ہے وہ کہنے والے ہیں کہ ہم نے مولویوں کو کچھ نہیں ہوڑے دینا ہم نے فاس ہی کانسل کر دی مولوی اسے پڑے نکھا ہے om chenی پہ رہے ہیں مولویوں کو کچھ over رہے ہیں کہنے والے ہو رہے ہیں کہڑے ہیں مولویوں کو کچھ نہیں ہاتا ہے مہ سب apro رہے ہیں مولویوں کو کچھ نہیں ہی کو کچھ نہیں ہی جائے لگا liquors ہم نے مولویوں کو کچھ نہیں ہے ��� ta €lessly کو کچھ się اسی کبھر صورت آج دینیت بڑھ جاؤ سلام ہی نہ پیرو غرصانوں کے انشاءاللہ اُس آدف بیوی ہے اسی بھی اینے نیچے لن جانگے بھی کوئی کچھا نالا ہی نہ ہوگے اسی چھوٹے پڑے مولگر شاہر پروکرام پڑھایا ہو یاد جاوی وزیر صفیر ختم ربوت کے خلاف بات کرے گا ہم انشاءاللہ اُس کو ایسا کچھ دیں گے ایسا کچھ دیں گے کہ زندگی میں کو ہمزے چھٹنے ہی نہیں بھائے گا نارا تکبیر نارا تکبیر نارا تکبیر نارا تکبیر شخص و تات ختم نبوت نارا تکبیر 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 علامہ کی بات نہیں مانتے ان کی قدر نہیں کرتے یہ جتنے بھی بڑے بڑے آپ سے پہلے آئے جو یہ علب ہے ملت کے آزاد کرانے میں ان کا کسی کا نخون بھی نہیں کرتے تم اخباروں میں پنتے ہو نا علامہ سر علامہ سر علامہ سر ان کے سائی سر ہے ان کے پیر ویل نہیں ہے انگریزوں کے گھوڑوں کی لیگ جھاکنے والے انگریز مینگوں کا چھوک جھاکنے والے ہم پہ تو کوئی حسن نہیں اٹھتا میں چار دن پر لندن ہوئی ہے رمضان کے روزے مہیں بینگوں میں رکھتا ہوں لیکن دن کو سائی کپڑے کیا نا کئی سالوں کی بات ہے ایک وہ دیر ابھی زندہ ہے عرد کے دوسرے کوشش تو بھٹی دیکھی مگھر کھلٹا پڑا حاصل پور میں آیا بابل کن کی دسیل اگر اپنا علاقہ ہے وہ پتہ نہیں کیا تمہیں کسی نے ڈال دی لگو پولویو تمکلے ہو جاؤ تمہارے پیٹ تھوڑ کر ہل میں نکال کے چھوڑ کر مدو گیا دوسرے تیسرے دن میں مجھے ساتھ ہی کہیں کہ تکڑا ہو جاؤ مجھے کہوں کیوں کیوں مزیر کہے گیا بے پھوڑ کے حلوہ نکال کے چھوڑوں گا میں نے بھی تکڑیر میں کہہ دیا ہمارک آگر ہمارک کھایا ہوا حلوہ نکالنا ہے تو بے پھوڑنا کو ضروری ہے دکھلوں کو لاؤگے مرد پتھی کراؤگے نرسوں کو دھٹھوگے شنائی کروگے گولیا دھوگے دبہ دارو کھڑوگے اگر ہمارک کھایا ہی ہوا حلوہ نکالنا ہے تو صبح آجارہ ہم تازہ تازہ دکھلا کو پیر کر دیں میں پھوڑنا کی کیا کروں ہم تازہ دیکھا ہے کھڑنا مولانا احمد علی صاحب کے اور ہی سارے کہتے ہیں میں تمہیں قسم اچھا دکھا ہوں ساری طرف جی میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا لگتا ہے مولانا جاپر تنیزی رحمت اللہ علیہ لکھتی ہیں ہمیں تو پتہ نہ چلا کی فانسی کینزل ہو گئی میں نے ان دن کا معلوم کر کے روزہ رکھ لیا اللہ کے نام پہ فانسی آؤں گا دنیا سے جاؤں گا اللہ کو آپ پوچھے گا دنیا سے کیا لایا آرد کروں گا الہی روزہ رکھ کر آیا ہوں نیت یہ ہے تیرے محبوب کے آبنے کاؤسر کے فانی سے میں اپنا روزہ افتار کروں گا اللہ اللہ درمات نے جیسے دن وہ دین آیا سارا دن کو بٹھائی کی میرا پہ حوشی میں مقد کٹ گیا اپنی رات آگئی مجھے ہوش آیا تو روزہ یاد آیا جو روزہ میں نے اکرس کے تک سے جبا کر رکھا تھا پھر ایک موں میں تکتا جبا کر میں نے کوئی روزہ افتار کر دیا کالن کا مقابلہ کرے تھا کس نے نہیں کیا اس لئے اس دنیا کے موقع پر کوئی اپریقہ گیا ہوا تھا باپسی میں مکہ مکرمہ میں عمرے پہ تھا اس سے پہلے سال جب دعا ہوئی تیس چاریس راکھ آدمی اٹھا میں بھی بھاگا کوئی سوالی کی طرف اب اتنا آنکھ بھی جوٹتا ہے پھر کوئی عقل نہیں رہتی چلتے جلتے پتھان دیں میرا ہاتھ کو کھلا کاری سال کاری سال کاری سال میں نے کوشش بھی کی آج چھوڑانے کی مدر سے چھوڑانی میں رو گیا میں نے کیا بات ہے اسلامہ نے ایک سبھالے بسلا مجھے کہہ لگا میں کون ہوں پہ جانا پہلے کی مجھے غصہ آیا میں نے کہا دنیا کاروں کی طرف بھاگ رہی ہے یہاں پہ جان پلے بڑھ گئی ہے میں نے سوڑا سبھال کیا میں نے کہاں پہ جان گیا خیر مغمت بشاوری ہے میری سال جیس نے دورہ حدیث پڑھا تھا سن پچھوان جاوی بیتیس آن پہلے قسم اللہ میں مختی محمول جائزے تلندر کی یہاں بیٹھتا ہے نارت مکفیر مولانا پاکستان مولانا مجھتی محمود صاحب ریابات حدیث والا قرآن مولانا محمد عبداللہ درخاز دی ریابات امیر ربایت دوبر ریابات بکانی جاگر ہم بھی نرکا تھا تم بھی چھوڑا تھا تمہارا دماغ برا کام کرتا ہے ہم بھی گھڑا ہو گیا تم بھی گھڑا ہو گیا مرے خواہ پچھا لیا اور میں نے کہا تیرا کیا آلے کہہ جے نگا پہلے کچھ نہیں تھا اگر نمکو ڈلہ میرا بڑھ اچھا آلے ہم جیسے تستور دنیا میں میں نے کہہ دیا کیا مار تیرا کوئی ایرون کا چکر لگیا تو تو نہیں نہیں میں نے کچھ ارا سپین کا دکھا لگیا ہوگا میں نے کچھ ارا سپین کا مار کو یہ چکرہ لگیا ہوگا میں نے کہا نہیں میں نے کہا پھر کیا ہوگا وہ کہا جے لگا میں جو سال سے جو بلیری جماعت میں لگیا اور میں نے کہا پھر یہ تو کوئی خات بات ہے یہ تو عبارت پاس سے آلوکر پس ترہوارے پھلتے ہیں یہ کیا ہوگا کوئی بھائی ہے تو کوئی بات نہیں چلو بلا رہا کیا رہا ہوگا پہلے رونے لگ گیا میرا ہاتھ پکڑے کہہ لگا ہاں ایسی دولت بھی نہیں ایسی وطا مینی تشکل میں بھی نہیں تھی ہماری باراتے رادلوں کی تشکیل ہو گئی ہم ایک بستی میں گئے کوٹھے مخالی پرناہ ہمیں بشترے رکھنے دیا اور ہمیں مارا سر ٹھوڑ دیئے بچنے دوڑے ٹھنے دوڑے کونیوں پڑھنے مارے رونے لگ گیا کہہ لگتا ہی ساتھ ہم جم نہ سکیں کوشری تو پڑھی کی جم نہ سکیں رونتے رونتے بستی سے دوہر آگئے جنگل میں جہاں پڑھ گئے نہ کھایا نہ پکایا نہ کسی نے پانی پیا نہ کسی نے چاہ پکائی نہ کسی نے پی یوں ہی سارے سے ہو گئے اس دن ایسی دالت بھی نہیں تمام سے تمام کو بارت دیرا ہم دنیا آج میں سے سب کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جارت سب کو کی دار ہو گیا اور اس حالت میں کی دار ہوگا کہ تائم کی طرف سے تصریف لارے اللہ علیہ وسلم اس نبال اس قرآن اس ایمان کے پیچھے تمہار دخمی ہو میں کب سے دخمی پھر رہا ہوں تمام شاہر نہیں ہے زبیہ کے آسا اسی سترہ دار آدمیوں کا ایم جتا وہ کھالے کھالے ہے حبسی سے امریکہ نے ان کو کھانا دیا کپڑے دیئے پیسے دیئے عیسائی بنایا وہاں کھالے کی جبان ان سالوں کلمہ بڑھا کر مسلمان بنا دیا آگے پھر امریکہ تھا پھر پیسے ہو لے لیو کپڑا سپڑا ہو لے لیو کھانے بینے کو ہو لے لیو تمہیں مشکل سے عیسائی بنایا تھا تم مسلمان کیوں بڑھ گئے وہ کھالے لگے تھے اب آپ تو کپڑے والے بھی لے آپ کھانے والے بات ختم ہو گئی اب پیسے ویسوں کی بات ختم ہو پہی آپ کو تم لے گی جبان تو وہاں کھالے جمجہ تل فردان کا ویدہ کر گئے اس لئے یہ جو حلقشن ہوا ہے کسی نے تم زم cords کا ویدہ کیا کسی نے سلوک کا ویدہ کیا کسی نے ط fen probabil کا ویدہ کیا کسی نے سکول کا ویدہ کیا کسی نے کالیج کا ویدا کیا کسی نے اور ویدے کیے اگلی جو میرا ان Ergebہ ا financeدوئے جو آئے میرا ان سے ویدہ جتنا تختبار ہے کلمہ کے پیچھے چکھو تھا قرآن کے پیچھے مار تھا دنیای میں جنت تھی حمید ہے مولانا جاپر سنیزری رحمت اللہ لے لکھتی ہے مجھے پھلے کیسے پیجرے میں بند کر دیا نوک دار دار لگا دیئے میں اس میں کندر گیا نہ کھڑا ہو سکتا تھا نہ بیر سکتا تھا مجھے یقین ہو کہ اب میرا آخری وقت ہے میں ہر آن ہر امہ ہر گھلی دنوں شریف پڑھنے لگا میرا سانس جب نکلے میرا آخری وقت ہو میرے موں میں دنوں دن باگو مولانا پڑھ بھرتی ہے میں دنوں شریف پڑھتا رہا پڑھتا رہا اچانک مجھے چھتا رہا خشایا میں نوک دار داروں پھکی رہا انہیں مجھے امام الانبیاء قدیدار مل گیا ساری اوپر میری تمنہ رہی ساری اوپر میری نسلت رہی ایک آس اگر پڑھتا پھر آئے پھر وہ دنوں شریف پڑھوں پھر وہ کانٹوں پڑھیں دیلوں پھر مجھے محمد یعنی صلی اللہ صلی اللہ کی دار دیتا ادھر آخر کل آم حالہ دیئے آزاروں نے اللہ ٹھو مڑ رہے ہیں مرتے وقت موزے گنگو نہیں نکلتا دم نکل جاتا تیری ایک امگلے پکڑ کر اگر کوئی پروڑ دے کتنا درد ہوگا کتنا دکھ ہوگا تو نے کبھی مجلور والے ہے سوچا نہیں تین سو ساتھ رکے ٹوٹے گی کیا بنے گی کراک کراک کر کے رکے ٹوٹے گی کلا اذا بلغ ست راکی وقی لمن راہا والحل انہو البراہا وَنْدَفَدِسَّانُ وِسَّانُ بِلَا رَبِّكَ یَوْمَ اِدِنِّ الْمَسَانُ انگلہ دکھاؤ یہ حال بنے گا حدیث ریب میں باتا بروس نظر نے برمایا اتنی تکنی ہوتی ہے بہت کے وقت جیسے حضا ہوں چھوڑے یا تم جلا کیے اس لئے میں تمہیں کیت عمر میں آخری وقت میں بنام دینے آیا آج کلتھانے پینے گزار رہے کیلہ دھتیاں تمہیں کیلے گزار کا معلوم ہے مالچے گزار کا معلوم ہے عام گزار کا معلوم ہے اندناس گزار کا معلوم ہے سیمب کا معلوم ہے ہزاروں شرفتوں کی ذائقھیں معلوم ہے ہزاروں نجھائیوں کی ذائقھیں معلوم ہے تبہی بھی دوں فرستان میں جا کر یہ اگر والو جنہیں پوچھا اور اگر والو ذرا پتاو دوں صحیح کو کونٹ کا ذائطہ کہل بھائی تمہارے موں میں آیا دئی انہوں نے تمہیں پٹایا دئی تمہیں پٹا کر دئی توبہ کر نماز کی فابندی کر ہر ماہ پر توبہ کر کے نماز شنو کر دیں انشاءاللہ رحمتیں آئیں گی برکتیں آئیں گی خیر اللہ بکر ہم سے آئے گی گرمے بیماری نہیں رہے گی کتنے پسات نہیں رہیں گے اور یہ آترہ نہ کرنا کہ ہم تو پڑے نمازی ہیں پڑے ہاتھی ہیں تو نمازی ہے تو ہاتھی ہے حالت یہ ہے گرد بیوی کی جو لیدن موتا ہی بیوی میں نماز دی کی گود میں موتا ہی دی بھی نماز پہن کے آتھ میں موتا ہی بہن میں نماز بیٹے کے ہاتھ میں موتا ہی بیٹا میں نماز بھائی کے ہاتھ میں موتا ہی بھائی میں نماز داکٹر کے ہاتھ میں موتا ہی داکٹر میں نماز کمپوٹر کے ہاتھ میں موتا ہی کمپوٹر میں نماز نرس میں نماز جو مہسپتال میں مر گیا جو جھے خیش کر گاڑی میں ڈالنے والے میں نماز گاڑی چلانے والا میں نماز گاڑی سے اٹار کر میت کو گھر میں ڈالنے والا میں نماز تیرے کپڑے اتارنے والا بے نماز تیرے گسر کا کپڑے کھڑیدنے والا بے نماز تیرے گسر دینے والا بے نماز گسر کا کھٹا اٹھا کر لانے والا بے نماز لہت کھوٹنے والا بے نماز تیرا جنادہ اٹھانے والے بے نماز تیرا جنادہ پڑھنے والے بے نماز تیری خبر کھوٹنے والے بے نماز تیری میت کو خبر نہ اتارنے والے بے نماز تیری خبر پر بٹی ڈالنے والے میں نماز تو اگر نمازی بھی ہے تو ہاتھی بھی ہے تو ساچن گزار بھی ہے قسم کھا کے بتا سب کچھ ہے یہ بتائیے اتنے بھی نمازی تجھے جنت میں کب جانے دیں گے تیری بٹی اگر سکول سے آتی ہوئی راہ کر بتا دے فلان کو جو انگلی لگائی ہے لائلت والا باپ انگلی کار دے گا اور جب اس بیٹی کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھے گا تو کیسے پرداز کرے گا جس بی بی کا بدلا ہوا پگڑا ہوا موزے کرتے رکھ جب نکلنے کو ہو جاتا ہے اس بی بی کو جہنم میں جلتا ہوا کن آنکھوں سے دیکھے گا جرمائی ثم لم یتوبو ولہم آداد جہنم ولہم عدعات الحلیق جلا دینی والادا تکاہ پر سات کرتینی والادا موزمین آئے گی زندلہ یعود بیہا ولہ یحیاء وہاں موزمین نہیں وقت ہے چردی آری ہے مو پہ کھیش کپل رضائی ڈال کے عربر دور سوٹا ہے آج کے بعد جب مو پہ رضائی ڈال لو یہ سوچی لیا کرو اب تو امید ہے میں چیز سے باہر مو نکالیوں گا رضائی سے باہر مو نکالیوں گی ایک دن کپن میں ایسا چھپے گا میرا مو قیاد ہوتا جائے گی پر بھر بھلے گا اور دو سے کہتا ہوں پر دو سے کہتا ہوں نمرے کا دروازہ بھول کرتے وقت اب یہ بھی سوچ رہا کر اب تو امید ہے سبح کو دروازہ کھلے گا باہر نکلیں گے ایک دن خبر میں ایسے بھل ہوگے تیام بتا جائے گی مدرسی سے لے گی اللہ سبحانہ وتعالی اس مدرسے کو سارے دینی مدارس کو بسرور میں کئی مدرسے ہیں جالب اللہ پرید کا مدرسہ ہے مولانا رسید صاحب قادری کا منقر اکاتون یہ تو پرانی درس کا دفتی مشیرہ بسا سارے قیدرہ قطول اللہ علیہ کی میندوں کا نتیجہ ہے اس علاقے کو مفتی صاحب نے نمازیں دی اس علاقے کو مفتی صاحب نے تاڑیاں دی اس علاقے کو مفتی صاحب نے عقائد دیئے عقی نے دیئے ایمان دیا یقین دیا اللہ کی سب مدرسوں کی قبروں پر قرار رحمتِ نازل فرمائے اور سارے مدارس کی عفادت فرمائے مسادت کی عفادت فرمائے وہاں تم زعوانہ حل الحق للہ رب العالمين اللہم صلی و صلی و بارک سیدنا و بولانا محمد و علیہ آل سیدنا و بولانا محمد و بارک و صلی و علیہ یا اللہ جتنے حد اور اس مجلس تقریب قرآن کی تقریب میں شریک ہوئے یا اللہ ان سم کی حاضری کو فکور فرمائے آمین یہ معصومت سے چھوٹے چھوٹے جیتوں نے قرآن پڑھا ہے ان کو مدید ہی رنگ پر عمل وسیق فرمائے ان کی عمر میں فرکت عطا فرمائے ان کے باباپ کی بخشش کے پیسے فرمائے ان کے گھروں میں سم مسلمانوں دلوں میں فرکت عطا فرمائے یا پھر شفیر میرا قرآن خدمت گزارا قرآن دولت ہے اصل میں تو اس پہ جواب نہیں دے چکا آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلہ بھی کام نہیں کرتا دیواز بھی کام نہیں کرتا اللہ اس پہ بھی برکتوں سے مالہ مال فرمائے اور حضر رحمت سے مالہ مال فرمائے کتنے بھی میرے میرے پرسے کے خدمت گزارا ہے اللہ تعالیٰ مال و جان میں کرونوں کو نہ خیر کر تجھتا کرما یا اللہ ہم سب کی مقشیز کے پیسریں پڑما ہمارے والدین کی مفرد کرما آبا اور اگران کی مفرد کرما عزیز و رشتہ داروں کی مقشیز کرما دوست و خدمت گزاروں کی مقشیز کے پیسریں پڑما کتنے مسلمان مرد اور خبروں میں چلے گئے یا اللہ ان بے قصوں بے قصوں کی قبروں میں کلم کا معاملہ فرما ساروں کی مقشیز بھی کر جلے فرما اس مجید کے لیے اور سارے دنیا میں مسادق مندارد کے لیے جو لوگ دمئین دیتے ہیں اللہ اس کو شرد قبول یقصا فرما اور سب کے دو سردوں کو دور فرما بے اولاد کو لا رطا فرما جن کے بچیاں بچیاں اللہ تعالی درین لا رطا فرما یا اللہ قدم اور ایمان والے مہت رطا فرما مبر حشر کا معامل آسان فرما سارے پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ جس کی گود خالی اس کی گود آگان فرما جس کا تر خالی اس کا تر آبار فرما جس کا تر خانہ دکان خالی اس کو مال مال کر دے یا اللہ کسی کو کسی کا مہت آدی نہ بنا اپنے دروازے سے ہم سب پیروں کی جوریاں کرتے بولانے کریم پڑھتے ہوئے مہت آئے بولانے کریم پڑھتے ہوئے کسی ہم سب رہی این دعاوں کو اپنی دہرمانی سے قبولیت حجا برما رب 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 ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے trabajando ملتا ہے موسیقی 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 تو آپ کو گیا تھا